اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کو اب تک میں نے جتنے بھی لیکچر دیئے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہو اور آپ کے لرننگ میں ہلپفل رہے ہو اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم لوگ پریویس لیکچر میں بات کر چکی ہیں کوئی کریکشن کرنے کے بعد یعنی ریل گیسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے کہا کہ پریشر اور والیوم میں کریکشن کرنا ضروری ہے تو کریکشن کرنے کے بعد جب آپ لوگوں نے ایک دفعہ ان ریل گیسز کے معاملے میں ایکویجنز اپلائی کرنی ہے تو آپ پریشر میں کریکشن کرتے ہیں والیوم میں کریکشن کرتے ہیں یہ کریکشن کرنے کے بعد جو ہمیں یہ جو ایکویجن ملی تھی جو ہم ریل گیسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں that is the kinetic molecular theory of gases اس میں کیا ہے کہ پریشر کی جگہ پہ ہم لوگوں نے اس کی کریکشن کر کے لکھا ہے پی پلاس اینڈ سکیئر ا اوور وی سکیئر والیوم کی جگہ پہ ہم لوگوں نے لکھا ہے وی مائنس این بی اس ایکوال ٹو این آر ٹ پی وی اس ایکوال ٹو این آر ٹ اور پی کی کریکشن کی وی کی کریکشن کی ہے یہ جو یہاں پہ آپ یہ دھیان رکھیں کہ یہاں پہ یہ جو اے ہے اور یہ جو بی ہے they are called as wonder walls constant ان کو ہم لوگ wonder walls constants کا نام بھی دیتے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہیں real gases کے اندر جب ان equations کو apply کیا جاتا ہے تو کیوں یہ جو دونوں constants ہیں یہ بہت زیادہ important ہیں کس طرح سے بہت زیادہ important ہیں اور کس طرح سے یہ جو ہیں مطلب اے اور بی کس طرح سے include کیے گئے تھے اس equation کے اندر یعنی کہ correction کس طرح سے کی گئی تھی آج ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایک دفعہ اگر ہم نے یہ drive کر لی ہے یہ equation ہم لے آئے ہیں اپنے سامنے آپ کو سمجھا گئی کہ یہ equation ہم لوگ PV is equal to NRT کے ذریعے کس طرح سے ہم لوگ یہ والی equation تک پہنچے ہیں تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس constants ہیں ان کی بارے میں ان کی units کے بارے میں تو units drive کرنے کے لیے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں first of all ہم لوگ unit کے بات کرتے ہیں for a a کا unit آپ لوگ انہیں کرنا ہے تو ہمارے پاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ p dash جو یہ pressure تھا جو attractive forces کے اوپر depend کرتا تھا اس کی value کیا تھی n square n square a over v square تو کیونکہ اس میں سے ہمیں a کی value کو چاہیے تو ہم لوگ a کو rear range کریں گے اس equation کو rear range کریں گے اور a کو اس side پہ رہنے دیتے ہیں اور باقی equation کو دوسری side پہ لے جائیں گے اب یہ جگہ p v square p dash v square over n square ٹھیک ہے یہ ہماری equation rear range ہوئی ہے n یہاں پہ multiply ہو رہا تھا دوسری side پہ جا کے divide ہو گیا v یہاں پہ denominator میں تھا دوسری جگہ پہ جا کے multiply ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم لوگ ان کے pressures کو دے sorry ان کے units کو دیکھیں تو pressure p pressure ہے pressure کا unit کیا ہے atmospheric pressure اس کا ہم لوگ unit لے لیتے ہیں atm ہم نے اس کا pressure رکھ لیا multiply یہاں پہ جب آپ لوگ pressure اپنا atmospheric pressure میں لیتے ہیں تب volume کا unit آپ کے پاس ہونا چاہیے decimeter cube میں تو volume کا unit ہمارے پاس کیا ہے decimeter cube اور because volume کے اوپر square ہے تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ square mention کریں گے divided by n کیا ہے number of moles تو اس کا ہمارے پاس کیا آ جائے گا unit mole اور اس کا square ٹھیک ہے اب ہم لوگ units کو اگر rearrange کرتے ہیں تو a is equal to atmosphere ساتھ میں decimeter cube cube کی جگہ پہ two threes are six اور per mole square per mole کا مطلب ہے یہ minus two میں نے لگا دیا ہے minus two کا مطلب ہے کہ یہ چاہے تو آپ اس کو اس طرح سے denominator میں لکھ لیں لیکن اگر آپ اس unit کو numerator میں لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر جو coefficient ہے اس کے اوپر جو power ہے اس کے ساتھ minus کا sign put کر دیں گے اسی طرح اگر آپ ایسا units کی بات کرتے ہیں بانتے ہیں کہ ہم لوگ pressure کو ہمیشہ newton per meter square میں لیتے ہیں اور اپنے volume کو اس صورت میں جس وقت آپ نے pressure newton per meter square میں لیا ہے یعنی کہ ایسا unit میں آپ نے consider کیا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس volume جو ہے وہ meter cube میں آنا چاہیے تو تب جب ایسا unit کی بات کریں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a is equal to atmosphere کی جگہ پہ لکھیں گے newton per meter square multiply by square کی وجہ سے اور mole ہم لوگ same رکھیں گے mole square ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ نے ان کو آپس میں کیا تو اب ہمارے پاس کیا value آ جاتی ہے a is equal to newton per meter square meter 6 over mole square یہ کیونکہ meter 6 ہے اور meter minus 2 ہے per meter square ہے تو ہم دونوں کو آپس میں solve کریں plus 6 minus 2 تو a کی value کیا جائے کی a is equal to nm4 plus 6 minus 2 4 آ گیا divided by mole square اب mole square رکھو اگر ہم اوپر لے کے آ جائیں تو a is equal to newton meter power 4 اور آگے per mole کا square آ جائے گا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے a کا جو unit ہے وہ derive کیے ہیں اس میں ہم لوگوں نے standard ایسا unit جو ہے اس میں بھی drive کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے units میں بھی ہم لوگوں نے پریشر دیا گیا اٹموسفیرک پریشر میں اس کا unit دیا گیا ہے اور آپ کو volume دے دی گی ہے decimeter cube تو آپ یہ والے units apply کریں this one اور اگر آپ لوگ کو ایسا unit یعنی standard unit کا کہا گیا ہے تو آپ یہ second والے this one آپ یہ apply کریں گے یہ ہو گئی ہے بات about the units of a اسی طرح اگر ہم لوگ units of b کی بات کریں تو b جو ہے وہ excluded یا پھر incompressible volume ہوتی ہے per mole of a gas یعنی کہ b ہم نے کہا تھا that is called excluded volume یعنی کہ جب آپ نے gas کے molecules کو بلکل ایک دوسری کے قریب لے آئے ہیں ان کی بیش میں spaces بہت زیادہ کم ہیں تو اس وقت جو ان کی volume ہوتی جیسی میٹر کیو پر مول ہمارے پاس b کیا تھا b is equal to incompressible volume per mole of gas یعنی ہر mole gas کے اس میں جو اس کی incompressible volume ہوگی volume کا ہمارے پاس unit کیا تھا decimeter cube تو per mole یعنی mole minus one یہ آپ اس طرح سے لگ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ایسا units میں اس کو لگتے ہیں تو meter cube per mole تو یہ دونوں units ہیں ہمارے پاس b k اس کو ہمیں drive کرنے کی ضرورت نہیں ہے because b کی definition e کیا ہے incompressible volume excluded volume is equal to incompressible volume per mole تو یہ جو values ہیں a اور b ان کو ہم determine کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ کو pressure volume اور temperature کی gashes system آپ نے لے لیا ہے two different conditions میں لے لیا ہے اور اس وقت آپ کو پریشر کے پتہ کونسٹنٹس یعنی a اور b آپ کلیٹ کر سکتے ہیں table 3.3 دیا ہے آپ page number 71 ہے table 3.3 آپ دیا گیا ہے جس میں آپ جو کونسٹنٹس ہیں کچھ common gases کے وہ آپ دیئے گئے ہیں جس تا کہ hydrogen ہے hydrogen میں آپ نے لیا ہے not in a unit a نہیں ہے اس وقت ایتماسفریک pressure دیسی میٹر کیوب پر مول سکیئر میں ہے یہاں پہ hydrogen gas کا جو constant a ہے جو pressure کا correction ہے that is 0.245 اور b جو ہے جو volume کی correction ہے that is 0.0266 similarly آپ کو oxygen کا دیا گیا ہے a value جو اس کی دی گئے 1.360 جب کے b value 0.0318 nitrogen کی 1.390 اور 0.0391 carbon dioxide 3.590 value ہے a کی اور 0.0428 value ہے b کی similarly ammonia آپ کو دیا گیا ہے that is 4.170 value ہے a کی اور 0.0371 value ہے b کی similarly sulfur dioxide 6.170 a کی value اور 0.0564 b کی value chlorine 6.493 a کی value اور 0.0562 b کی value تو اگر آپ اس table پہ غور کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو increasing order میں دیا ہے جہاں پہ a اور b کی value سب سے کم ہیں hydrogen کی اور hydrogen سے value ہے یعنی جو pressure correction ہے یہ 0.0 ہوتے ہوئے 1.3 point 4.6 point تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں جب کہ b کی values ہیں وہ ابھی 1 کے half تک بھی نہیں پہنچی جو intermolecular forces ہیں different gases میں جیسے کہ chlorine اور sulfur dioxide ہیں ان کے اندر a کی factor زیادہ ہیں because of the intermolecular forces یعنی کہ hydrogen اور oxygen ان کے اندر intermolecular forces same molecules کے اندر بہت زیادہ low ہے اسی لئے a کی value جو بہت زیادہ low ہے similarly لڑی sulfur dioxide اور chlorine کے اندر intermolecular forces بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو a constant ہے pressure اور b constant ہے volume کا اس کی values بہت زیادہ high ہیں جو least value hydrogen کی a value میں نے کہا سب سے کم ہے hydrogen کے اندر b کی value سب سے کم ہے hydrogen کے اندر اس کی reason کی ہے کی جو hydrogen gas ہے اس کی جو atoms ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ size میں small ہوتے ہیں ان کا size بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ non polar character show کرتے ہیں یہاں پہ because ان کا size بہت کم ہے تو جب molecule بناتے hydrogen کے ساتھ مل کے تو ان کے اندر کوئی بھی polar character نہیں آپ کو نظر آئے گا کوئی بھی charge distribution نہیں ہوتی ہے بلکہ charge جو ہے non polar character ہے اور because اس کا size بہت زیادہ small ہے جب charge distribution ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے تب ہی ان کے اندر attractive forces ہوں گی یعنی کہ ایک مولیکیول جو ہوگا positive charge دوسرے molecule کے negative charge کو اپنی طرف attract کرتا ہے اسی لئے ان کے اندر attractive forces ہوں گی وہ بہت زیادہ strong ہوں گی اور attractive forces زیادہ strong ہونے کی وجہ سے A کی value جو ہے زیادہ ہو جائے لیکن because ہمارا hydrogen ہے یہ non polar nature ہے اس کے اندر کوئی charge کی distribution نہیں ہوئی ہے secondly یہ بہت زیادہ small ہے اس کے molecules ہیں size میں that is why ان کے اندر کو intermolecular forces بہت زیادہ نہیں ہوں گی اور intermolecular forces بہت زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ A اور B کی values ہیں بہت زیادہ کم ہوں گی جو B کی value ہے یعنی volume correction hydrogen کا وہ بہت low ہے that is 0.0266 decimetre cube per mole اس کا مطلب ہمیں کیا بتا چلا ہے کہ اگر ہم 1 mole hydrogen gas کا لیتے ہیں 1 mole of hydrogen gas is equal to 2.016 gram یہ 1 mole of hydrogen کے برابر ہے اگر آپ نے اتنا لیا ہے it will occupy 0.266 decimetre cube یا 266 centimetre cube of volume at closest approach in gaseous state یعنی کہ gaseous state میں رکھتے ہوئے آپ اسے جتنا مرضی compress کر لیں اور جب highest compression پہ پہ جائے gaseous state میں رہتے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ جو جگہ occupy کرے گا only 1 mole کی بات ہو رہی ہے that would be equal to 266 centimetre cube یا پھر 0.20266 decimetre cube تو یہ closest approach میں gaseous state میں رہتے ہوئے occupy کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو کسی بھی gas کی A اور B value کے بارے میں پتا ہے تو ہم اس کی مدد سے کتنا occupy کرے گا کتنا temperature maintain کرنا ہے کتنا pressure maintain کرنا ہے تاکہ یہ gaseous state میں رہتے ہوئے کم سے کم جگہ یہ occupy کرے یعنی اس کے molecules جو ہیں وہ کم سے کم وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسری کے قریب آجائیں جیسے کیا ہوگا کہ وہ کم سے کم volume کو occupy کریں گے تو ہم A اور B جو wonder wall constants ہیں ان کے بارے میں study کرتے ہوئے ان تمام properties of a gas کے بارے میں ہم study کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کے lecture جس میں ہم لوگ نے بات کی ہے about the table of constants A and B اور اس کے لابہ ہم مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں I'm here to help you out اور اللہ حافظ till the next lecture